مصطفیٰ کریم آپ اکیلے کیوں فکر کرتے ہیں علی جو ادھر کرتا کہتے ہیں سمجھے بات کو علی کی تلوار ہم نے کہش نہیں ہے لا فتح الا علی لا صحف الا ذرفقال ابھی علی کے نالے بجنے والے کیوں سمجھیں بات کی نہیں کہ اللہ کے بلیوں سے مدد مانگنا اللہ کے نبیوں کی شنر ہے اب مانگی نہیں مانگی اور قرآن شاہد ہے سورت نمبر 27 آیت نمبر 71 حضرت سلیمان اسلام اللہ پروفیٹ ہی اس سیکنگ ہیل فم اولی سمجھا کی بات کی اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہا کہ کس نے مدد کی تو کیسے کہا قَالَ الَّذِي عِنَّهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ تو عجو کریں گے الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ وہ بندہ بول پڑا جس کے پاس کتاب اکھا کچھ علم تھا کونسی کتاب تھی جس کا علم تھا وہ وقت یاد کریں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہر ولی کا جو کرامت ہے وہ اس کے نبی کا موجزہ ہوتی ہے وہ کرامت نبی کا موجزہ ہوتی ہے تو مطلب کیا لکھلا کہ ہر کرامت اصل میں موجزہ ہوتا نبی کا اور نبی کا موجزہ کتاب سے ہوتا ہے اس کی شام اور اس کی قوت کے مطابق ہوتا ہے اگر علم والا جس کے پاس کتاب کا علم تھا تو ظاہری بات ہے کتاب وہی ہوگی جو سلمان کی ہے سلمان کی کتاب دیکھتے ہیں وہ کونسی ہے قرآن کی آیت پر ہے قرآن کہتا ہے اب قرآن مجید فرقانِ حمید آپ دیکھیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے لئے رشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا نیساک لیا تمہیں کتاب میں سے کچھ دوں حکمت میں سے کچھ دوں یعنی سارے نبیوں کے پاس کتاب کا کچھ ہے اور اس کچھ کا کچھ آسیب بن برخیہ کے پاس آیا کچھ کا کچھ آسیب بن برخیہ کے پاس آیا تو وہ یہ کرامت دکھا رہا ہے اب ذرا سوچیں جس کے پاس کتاب کے کچھ کا کچھ ہو جائے تو وہ ہزاروں میل سے تھرون جو ہے وہ سیکنڈز میں لے آئے اس کے بارے میں سوچو جس کے پاس ساری کتابوں کا علم ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنِيَا وَدَرَّتَهَا فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنِيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُوبِكَ عِلْمَ اللَّوْخِ وَالْقَلَمِيَا کتابوں کے علم جہاں ختم ہو جاتے ہیں نا وہ مطاقی ہیں خible اے ابی مای구�ی رسالہ 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 ہے بلکہ نفتر اسلام بلکہ نفتر اسلام ایک سرکار کہ رآل ہم المتاقل نہیں لاحظ کہ ر mina کتاب جو کتاب بات اسلام بیشی کچھ لی۔ بلکہ اس کے حاضر وہ بھی ہے جو لوہِ محفوظ والی کتاب ہے وہ لوہِ محفوظ والی کتاب اس کے اپنے کا کچھ ہے لوگوں کا علم لوہِ محفوظ کا کچھ ہے اور مطفاقیل لوہِ محفوظ اس کا کچھ ہے اب جس کے پاس علمِ کتاب کچھ ہو اور اس کا کچھ فیضان اس کے ولی کو ملے تو وہ تفتوں کو اٹھا سکتا ہے تو جس کے پاس ساری کائنات کے علوم ماکانا ومایتون یہ سارے علمات کے جمع ہو جائیں اس کے فیض سے جو ولی بنیں گے پھر والی مغداد بنے جو یہ بات کہیں گے میرا نام جیلالی اور میری حکومت کے جو جھنڈے ہیں نا میری بادشاہت کے جو جھنڈے ہیں نا وہ صرف چار گھروں پر نہیں لگتے ایک بھلک پر نہیں لگتے بلکہ ساری دنیا کے جتنے کہا رہے ہیں تھی چوٹیوں پر میری حکومت کے سندے اگر آسن بن برخیہ سلیمان کا امتی ہو تو وہ ہزاروں میر پر پیٹھے ہوئے لوگوں کی مدد کرسکتا ہے اور ہزاروں میر سے وہ جو تخت نہیں کھا کر یہاں آسکتا ہے تو غور کیلئے والی بغداد سینسے دینا نبی پانک علیہ السلام کے یارانِ باوفا حاپر حضرت فاروق کی آدم حضرت کے زبانے میں جس ات جو زمین پر زلزلہ آ گیا تو آپ نے بڑی تذبیر کی کہ بس ہم غورت سو جا زلزلہ نہ کڑا اُس اتباری اندر دے فاروق کی آدموں نے باہر نکلے اور باہر نکل کر ایک درہ لے کے زمین کو مارا لکھا خاموش سو جبیرے پتہ نہیں فاروق کی آدموں نے کھڑا لکھا جو نبی کا فیضات اس نبی یا اپنے زمان کا فیضات ترکی حکومت ایسی ہے آپ کو بتا ہے وہ کرامہ درکی مشہور ہے کہ جس وقت نیر کا پانی نہیں چلتا تھا فاروق کی آدموں کو بتایا تھا پانی نہیں چلتا اور میں اس کی ایسی تحصیح کیا چلتا کیوں نہیں ہے لیٹر لکھا دیل کو تریائے دیل کو نہیں برا نہیں اس کو لیٹر لکھا کہا کہ اگر تو اللہ کے کم سے پہلے چلتا تھا اور پھر چلتے یہ نخر شخری نہیں لکھانے وہ پہلے اللہ کے کم سے چلتا تھا فاروق کی آدم آپ کا حکم یہ خدا کا حکم ہے کہ آہ مجھے تو خدا نہیں کہتے ہیں پھر میں کس کا نائے پھر اس کو کیا کہتے تھا اس کو نبی کہتے تھا وہ کس کا اس لیے اتنی ساری بات قرآن کی اس آیت سے مجھے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے وہ کیا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک بلی جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو تو وہ سیکنڈز کے اندر یہاں بیٹھ کر ہزاروں میل کی دوری پر کوئی تفت پڑا ہوا ہے اور تفت کی پتا ہے آپ کو کس کا پڑا ہے مثلا اگر آپ کوئی بہت بڑی چیز اندر لانا چاہیے دروازے توڑے بغیر نہ سکتے نہیں نہ نہ سکتے وہ تو تفت اتنا بڑا ہے کہ یہ سوپ انداز کو اٹھانا چاہیے نہیں اٹھا سکتا تھا اتنا باری ہے تمام افسرین لکھیں گے اتنا بڑا ہے وہ یار یہ دخطوں شرطوں سے آکے کچھر چلتا پھرتا یہ کمرے سے اندر کیسے آیا ہے کمرے کیوں نہیں ٹھوٹے بیٹھ اندر لانا چاہتے گا آرے ہیں دروازے بڑے نکے اپنائے گئے کھولو اس کی کھول لے ہو نا اس سے بخرے کری فکر آپ اندر باڑھ لے ہو نا پاکستانوں جیسے ایسا نہیں لے آنے یا نا اس لرکتا ہے جناب اوہو کنگ سائز بیٹھ لکھڑیاں بیٹھ پکٹ پین لے ایتا ہے جی نا تکوڑیاں بیٹھ اس رائے جیسا ہے وہ پھر کیا نہیں ادھر چاہی سکتے ادھر چاہی سکتے سارے توڑ پھوڑ کے لاتے ہو لیکن کتنا بڑا تھونڈ ہو کہ ایک کوئی اس پر بیٹھتی ہو اب وہ دروازوں سے اندر آنے لگا ہو پتہ ہی نہ لگا ہو پھر کیا ہوگا اس کا مطلب ہے اترا کولی سے بھٹا کے لائے نہیں بلکہ راستے میں جہاں کی پرابل کو جو بھی ساتھ لکھایا ہے دیر کتنی ساری لگی ہے سیکنڈ اور کہتا قرآن ہے کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ اس کو ضعیف کیسے کو یہ روایت ضعیف ہے جی یہ روایت ضعیف ہے جی یہ قرآن ہے یہ سارے مسائل آنے لگے تھرون آیا اسی وجہ سولیمان نے لکھا کہ جو تھرون لائے گیا ہے وہ کیسے کہا اے دامن و ای جادن وہاں سے ختم کیا گیا اور یہاں بنایا گیا سمجھے یہ بات علمان نے لکھی ہے مطلب یہ سارے مسائل پہتا ہوں گے کڑکی کیوں کیسا بھارتو دروازے میں کسا آپ اس اندر ڈالیں گے نہیں صرف کرامت کے ذور پہ ڈالے گا اگر حضرت سلمان علیہ السلام کا امت کا ولی اگر کتنی کرامتیں ایک وقت میں دکھا سکتا ہے تو نبی آخر زبان کا امتی کیوں نہیں دکھا سکتا نبی پاک نے ساتھ سوال کا شہدادہ کیوں نہیں دکھا سکتا سرکار کے امتی کیوں نہیں دکھا سکتے دکھا سکتے کتنی بات تو کلیر ہو گئی نا اب ٹائنگ ہو گیا ہے باتیں بڑے مزد کی ہوتی ہیں اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں کیا طائم ہو گیا ہے ٹائنپ آکھ پورے ہوگی ٹائنپ آس ٹائنپ آس ہونے ہے یا پھر بھی اس حدیث کو نہیں لے wieمتا کیونکہ پچھلے اس میں جب میں نے حدیث پیش کی تھی تو ساتھیوں نے سوال کیا تھا آپ نے یہ جتنے بھی دلائے پیش کی quem وہ سارے نبیوں کے بارے میں پیش کی تو ولیوں کے بارے میں پیش نہیں کی تو میں نے کہا اس سےirensہ ولیوں پیش کیا لیکن اتنی بات تو سمجھ آج ہوں چاہیے کہ اگر ہم نبی کے بارے میں بھی ثابت کر دیں کہ نبی نے بھی کسی کی مدد کی ہے دور سے کی ہے قریب سے کی ہے کسی طرح کی مدد کی ہے اور جو اسباب ہیں ان سے معفوق ہو کر ان سے بلند ہو کر مدد کی ہے اگر نبی نے بھی کی ہے تو اتنا مجھے اور آپ کو سمجھ لیں کہ نبی بھی فضا تو نہیں ہوتا وہ بھی اللہ تو نہیں ہے اگر اس نے بھی کی ہے تو پھر وہ اللہ کے علاوہ ہے اللہ کا غیر ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ من لدن اللہ اور من اللہ من دون اللہ ان کا فرق رکھنا ہوئے کہ اللہ کا دشمن بان کے اللہ کا غیر کون ہے اور اللہ کا عبیب ہو کے اللہ کا غیر کون ہے اسی لئے رب نے جب سکار کونا ہے قد جاتم من اللہ ہے یہ اللہ کی طرح سے آیا ہے جو اللہ کے علاوہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے مصدر بدھ ہیں یا اپنی مرزی کے آپ نے جو سورت چاند سے تارے کسی نے خدا بنا لیے اب وہ اللہ کے دشمن ہیں وہ اللہ کا حیر ہیں لیکن من دون اللہ ہے یہ جو ہیں جو نبی ہیں رسول ہیں ولی ہیں یہ بھی خدا لیں ہیں ان کی بھی طاقتیں خدا کی نہیں پر خدا کی دیئے ان کو خدا نے دیا کچھ نہیں ہے میں لوگوں نے بنا لیا یہ ہماری پر فہم ہے ایسے ہی لوگوں نے خدا ان کو بنا لیا ایسے ہی طاقت پر سمجھ لیا ہے لیکن یہ جو ہیں ایسے ہی کسی نے طاقت پر نہیں دیکھا یا سمجھا چاند چھوٹے دیکھا ہے سورت مڑتے دیکھا ہے پتھروں کو پانیوں پر تیرتے دیکھا ہے تب کیسے ہماتا ہے اور یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا کی حقانیت ایسے چائی ہے کہ لوگوں سے کوئی ایک بات ثابت ہو گئی آج گلی پیر تکڑے جلزرہ دیکھو سائے بسم اللہ بڑی جناب خود ماری بھی کوئی سائے گی رام آگیا تو دو چار دنہ بعد ہی بے شک آیا اس آفی پیری بنائے گی دی میں فلانے کتاب پیتا سا رام آگیا سا بھوٹ جناب ہوتا ہے دیکھا چھوڑو جی تاں رام آگیا سا اے ہوئی چھوٹی پیری ہیں پاک علیہ السلام جن کے بارے میں حادیثیں صحیح آپ کو بتائیں گی کہ انسان بے انسان جانبوں نے آکر نبی پاسم کو سجدے کیلئے ہیں سرکار کے سامنے پر صرف ہو چکایا ہے سجدے کی حادیث کے لئے بات دکھیئے سرکار نے منع کیا مجھے سجدہ نہیں کرنا ورنہ انسان اس بات پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس کو سجدہ کیا جائے اس لئے کہ جتنے لوگوں پر طاقت پر دیکھا گیا ہے یا جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا گیا یہ طاقت پر ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارکہ میں جھوٹے تھے سورج کو لوگوں نے پوجہ سرکار کی بارکہ میں جھوٹے تھے اور لوگوں نے پانیوں کو دیکھا پانیوں کو پوجہ نبی پاک علیہ السلام کے عقم پر پانیوں کے جو رو ہیں زادیہ ہیں وہ بدلے ہیں چلتے پھاک جو دریاں ہیں وہ خوش ہوئے ہیں اور خوش ہوئے دریاں جو ہیں وہ چل پڑے ہیں جس نے کوئی طاقت کی چیزیں تھے سرکار احسام کے عقم پر وہ بدلے ہیں اس لئے ساری طاقتوں کا محمر اور مرکز اور ممبا نبی پاک علیہ السلام کو جان کر انسانوں میں بھی یہ کوشش کی کہ پیش نظر یہ نوب آت سجدے کی دن ہیں بے قرار لیکن سرکار اسنمایا رو گئے سرکر رو گئے ہاں یہی امتحان ہے ابھی تو امتحان تمہارا ہوا ہے سورج کے آگے سجدہ کرتے تھے وہ تمہارا امتحان نہیں تھا چاند کیا کہ تم سجدہ کرتے تھے امتحان نہیں تھا اس لئے کہ طاقتیں تو تم نے اب دیکھی ہیں نا حکومتیں تو تم نے اب دیکھی ہیں طوبتیں تو اب دیکھی gentle رب کو سجدہ کرنا کیا باتیں بہت کرنے والی تھیں ابھی میں عزیز آخری پڑھی کوئی نہیں ہے جو میں پڑھنا چاہتا تھا جہاں کافی دو تین درسوں سے تیار ہی اللہ سلام مجھے اور آپ کو عمر کی توفیق کتاب فرمائی آج کا جو لنگر ہے وہ ہمارے جو ساکھی ہیں راج عامجر صاحب خادری انہوں نے پیش بھی کیا انہوں نے بنایا گیا ہمارے جو ساکھی ہیں یہ بھائی کوئی نہیں سکتا ہم نے دیکھنے انکرام پڑھی ہم جائے ہم الحمدللہ میں شہر کی ناوکہ سے عالی لوگ ہے وزیرت حضر مطالعہ ہے کوئی دیا سینا تکتا سب سب تکتا اس کے بعد پہ رسنہیڑا کہ اکتبہ کی کاریب جلتی ہے وزیرت کے فقران پیانہ کرتے جاتے جیسے کچھ آپ نے سنا اگلے مجال صافے آخری چار سو سنگ کی ایک ادار ہر سکت کمرے مطالعہ ہیں اور میں مجال کی بارت سے پڑھ رہا یہ صحیح کام ایک کلابی کتاب جن جیلتاری سے شروع دیں چھوڑنے کو دل ہی کہتا جب تک دیل آج ہے جب تک فرمہ جائے دل دل کا خطہ ظلم در بھی میں اسے چھوڑ آخری پچاس سو سے اس کو پڑھنا تکتا ہے کہ ہر کسی قصر ناکس کا دوسرے ہی کے مبارے اس تحقیم کی تحقیم اس میں آدمی ساتھ یہ فنوم چوہ شماعتہ میں پتا رہتا ہے کہ بڑے کسی ساتھ ساتھ پڑھ کر یہ شخص اتنے مقلن کھانا کھانا ہے خدا بند قدوم حضرت فقر علیہ السلام کی اس مضاہین نفائی کے لیے اس تحقیم کو علمائے آپ کو سمجھنے کی تحقیم خدا بھی لیے ٹیشکٹ کیا کرنے کا خدا کہی ہے کہ دوسرہ لیے لکھتا ہے بلکہ کیا نکتا ہے ایک 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 نکتا ہے اس کیوں کو دیاں کریں بیا گا خدا بیا گا